نمسکار سپر بھات آپ کے ساتھ میں ہوں سربی شرمہ سپر فاس نیوز کا ہو گیا ہے وقت جہاں تیس ساٹھ اور نبی سیکنڈ میں ہر بڑی خبر کا لیٹس اپ ڈیٹ ہوگا آپ کے سامنے نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں کبنا شنکر شرمہ اور دیکھیں شروعات کر رہے ہیں بڑی خبر کے ساتھ جمہو کشمیر کے انکاؤنٹر سے جڑی بڑی خبر آپ کو بتا دیں جمہو کشمیر میں چار دن میں چوتھا آتنکی حملہ ہوا ہے دوڑا میں چوبیس گھنٹے میں دوسرا آتنکی حملہ دوڑا میں سرکشہ بلوں نے آتنکوادیوں کو گھر رکھا ہے آتنکی حملے میں ایک ایسو جی جوان کے گھائل ہونے کی خبر آ رہی ہے علاج کے لیے دوڑا زلس پتہ لائے گیا ہے جوان کو جمہو کشمیر میں ایک بر پھر پاکستان کے پرائیجیت آتنکیوں نے پھن فیلانا شروع کر دیا ہے یہ آتنکی گھاٹی کے امنچین کو بگاڑنے میں لگے ہوئے ہیں آتنکی نوجون سے اب تک جمہو کشمیر میں چار وارتات کو انجام دے چکے ہیں بھارتی سینہ ان آتنکیوں کو کرارا جواب دے رہی ہے جمہو کشمیر کے ڈوڑا میں چوبیس گھنٹے میں دوسری بار حملہ کیا ہے ڈوڑا میں بھارتی سینہ نے کیسے آتنکیوں کو گھیرا سنیے ہمارے ناکے نے چیکنگ شروع کی تھی اور ساتھی ساتھ جو ہمارے سنتری ہے انہوں نے جب سسپیشس تھوڑی مومنٹ دیکھی تو اس کو چیلنج کیا اس چیلنج کے بعد میں وہاں سے فائر آیا فائر کا پھر ایکسچنج ہوتا رہا اراؤنڈ ون آر ون ان ہاف آور تک ایکسچنج آف فائر چلتا رہا ہمارے جو جو جوان ہیں آرمی کے اور پولیس کے دونوں نے اس میں ڈٹکے مقابلہ کیا ہے اور اس علاقے کو آج کی ڈٹ میں ابھی کی ٹائم پہ ہم لوگوں نے سرچ کرنا شروع کر دیا ہے سینہ نے جمہو کشمیر کی دھرتی کو پھر سے لال کرنے والے آتنکیوں کو ڈھونڈنے کے لیے سکیچ بھی جاری کیا ہے اس سے پہلے کٹھوا اور ریاسی میں آتنکیوں نے حملے کیے تھے کٹھوا میں ہوئے موڑ بھیڑ میں دو آتنکی مارے گئے تھے نوجون کو پردھان منتری موڈی تیسری شپت لے رہے تھے ٹھیک ایک گھنٹے پہلے آتنکیوں نے جمہو کے ریاسی میں شردھلوں کی بس پر اٹیک کیا جس میں نو شردھلوں کی موت ہو گئی تھی جمہو کشمیر میں چاروں طرف امن اور شانتی ہے پتھر باسی نہیں ہو رہی ہے گھاٹی میں پھر فلموں کی شوٹنگ ہو رہی ہے پہلی بار یہاں پر بمپر ووٹنگ ہوئی ہے وکاس کے کارے ہو رہی ہیں بدلتے کشمیر کو دیکھ کر آتنکی اور ان کے آکا باکھلے ہوئے ہیں پچھلے دس سالوں سے جمہو کشمیر میں آتنکیوں کا وجود مٹتا جا رہا ہے جمہو کشمیر آمن کی رہا پر چل رہا ہے لیکن پچھلے چار دنوں میں آتنکیوں نے چار خونی واردات کو انجام دے کر گھاٹی کے آمن چین کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے بھار تیسینہ آتنکیوں کے بھن کو کچلنے میں جڑ گئی ہے آتنکی واردات پر جمہو کشمیر کے اوپر آجے پال دیش واسیوں کو کیا بھروسہ دل رہے ہیں آئیے سنیے ملوطہ کے خلاف ایک چگھن یا فراد آتنک واردیوں نے کیا ہے اس سے ایک کلال جگل ساہیت سماج کا ہر ایک ورگ ویتیت ہے اور سب کے منہ میں گصہ ہے میں ان کے گصے کو سمجھ سکتا ہوں اور آج اس منج سے میں سبھی ناگریکوں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں اس سیکرٹی فورسس اور ہمارے جمہو کشمیر پولیس کے سور ویروں کے خوصوں اور ہمیں بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے آتنک واردیوں اور ان کے سپورٹرز اور جمہو کشمیر کی اس مکتی سے نام و نشان مٹا کر کے ہی ہم سہیں دیں گے کٹھوان میں ہوئے مدھےڑ میں دو آتنک واردیوں کو ڈھیر کر دیا گیا ہے سینا نے آتنک واردیوں کے پاس سے کئی ہتھیار برامت کی ہے کیا کیا ہتھیار مانگلوار کو جمہو کشمیر کے کٹھوان میں سرکشہ بھلو اور آتنکیوں کے بیچ کئی گھنٹوں تک مٹھےڑ ہوئی اس مٹھےڑ میں سرکشہ بھلو نے دو آتنکیوں کو ڈھیر کر دیا تھا آتنکیوں کے پاس سے سینا نے بھاری مطرہ میں ہتھیار برامت کی ہیں آتنک کے پاس سے جو ہتھیار ملے ہیں ان میں امیر کے نرمیت ایک ایم فور کاربائن ایک ایک ای فارٹی سیون تیس راؤنڈ والی تین میکزین چوبیس راؤنڈ والی ایک میکزین اس کے علاوہ سرکشہ بھلو نے ایک سیرنج ایف اور بیٹری کے دو پیک ٹیپ میں لپٹا ہوا اینٹینہ والا برامت کی ہیں جمہ کشمیر کے کٹھوان میں آتنک فاتیوں کے ساتھ مٹھےڑ میں شہید ہوئے جوان کبیر داس بھی شہید ہو گئے تھے منگلوار دیر رات کٹھوان زلے کے ایک گاؤں میں ہوئے آتنک کی حملے کے بعد سرکشہ بھلو کا آپریشن شروع ہوا تھا اس زلے کے ہیرہ نکر سیکٹر کے سیدہ سکل گاؤں پر آتنک کیوں نے حملہ بول دیا تھا جس میں جوابی کاروائی میں دو آتنک کی مارے گئے اور ایک جوان بھی شہید ہو گئے اور اس پقت کی سب سے بڑی خبر ویدیش راجے منتری کرتی وردھن سنگھ کوئیت روانہ ہو گئے ہیں مدد کے لیے کرتی وردھن جا رہے ہیں اگنی کان کو لے کر پردھان منتری نے بھی کرتی وردھن کو کوئیت بھیجنے کا فیصلہ لیا ہے اگنی کان میں چالی سے زیادہ بھارٹیوں کی موت ہوئی ہے پلاحل اس وقت کی یہ بڑی خبر ہے کہ مدد کے لیے کرتی وردھن کوئیت جا رہے ہیں ویدیش راجے بردی کرتی وردھن کوئیت روانہ کوئیت اگنی کان کے بعد بھارت میں شوک کی لہر ہے پی ام موڈی نے اس گھٹنا پر سمویدنا ویفت کی ہے کانگرس نے تر اہل گاندھی نے بھی دک جاتا ہے کوئیت سے دل دہلانے والی گھٹنا سامنے آئی ہے کوئیت کے دکشنی علاقے میں ایک بیلڈنگ میں لگی آگ نے انچاس لوگوں کو اپنے آگوش میں لے لیا اس اگنی کان میں چالیس بھارتیوں کی جان چلی گئی اس دردناک موت کے بعد بھارتیوں کی موت کے بعد پورا دیش گم زدہ ہے مرتکوں کے پریجن شوک میں ڈوبے ہوئے ہیں مرتکوں میں پانچ لوگ کیرل کے رہنے والے ہیں نیوز ایجنسی رویٹرز کے مطابق یہ آگ سب سے پہلے صبح چھے بجے چھے منزلہ امارت کے گرانڈ فلور کے کچن میں لگی اور دھیرے دھیرے پورے بلڈنگ میں پھیل گئی کوئیت اگنی کانڈ کو لے کر پی اے مودی نے ہائی لیول میٹنگ کی مودی نے بچا افکاریوں کی سمکشہ کی اس بیٹک میں ویدیش منتری سمیت پی اے مو کے ادھیکاری موجود رہے پی اے مرہت کوش سے مرتکوں کے پاریجنوں کو دو دو لاکھ روپے کی مدد کا اعلان کیا پی اے مودی کے آدیش کے بعد ویدیش راجے منتری کیرتی ورثن سنگھ کوئیت جا رہے ہیں رہان منتری جی نے ہم لوگ کی بیٹھک لی ہے اور ہم لوگ یہاں سے کل صبح وہاں کوئیت کے لیے روانہ ہو رہا ہے وہاں کا جو سیچویشن اس کا سٹاک لیں گے جو گھائل ہیں جن کو چوٹے لیں ہیں جہاں جہاں سپتالوں میں ہیں ان کا جائے جا لیں گے کہ ان کا علاج کیسا چل رہا ہے جو ہم لوگ کی ریپورٹ ہے ہم لوگ کی اے مبیسی کے سارے وہاں پی اتھیکاری کئی بار جا چکے ہیں اس کا ساتھ ساتھ کوئیٹی آتھارٹیز بھی باروار وزٹ کیے ہیں اور ہم لوگ کے پاس جو ریپورٹ ہے کہ جو گھائل ہیں ان کے اچھے ڈھک سے دیکھ بھال ہو رہی ہے ویدیش منتری جیشنکر نے بھی جانگوانے والے پریباروں کے پرتی گہری سمویدن ویکت کی ہے بھارتی دوتا واس نے امرجنسی ہیلپ لائن نمبر بھی جاری کیا ہے کوئیت اگنیکان میں بیالی اس بھارتیوں کی موت کے بعد بھارت میں بھی شوک کی لہر ہے کوئیت میں دردنا گھٹنا کے بعد پردھارمتی نرندر موڈی نے دکھ جتا ہے پی ایم نے سوشل میڈیا ایکس پر لکھایا کہ کوئیت میں آگ لکھنے کی گھٹنا دکھ دائی ہے میری سمویدنائیں ان سبھی کے ساتھ ہیں جنہوں نے اپنے پریجنوں کو کھویا ہے میں پراتنا کرتا ہوں کہ گھائل جل سے جل ٹھیک ہو جائیں کوئیت میں بھارتی دوتا واسط استثیتی پر باری کی سن نظر رکھ رہا ہے پربھاویتوں کی ساہتہ کے لیے وہاں کے ادھیکاریوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں ویبکشی پارٹیوں نے بھی اس گھٹنا پر شوک جاتا ہے کانگریسان صدر راحل گاندی نے سوشل میڈیا ایکس پر کہہ کی کوئیت شہر میں آگ لگنے سے چالیس سے ادھیک بھارتیوں کی موت کی بھائیوی خبر سے استبد اور دکھی ہوں شوک سن تپ تپ پریباروں کے پراتی میری گہری سمویتنا ہے اور میں ان سبھی گھائلوں کے شیگری سوست ہونے کی کامنا کرتا ہوں ہمارے شرمیکوں کی استثیتی مدی پورو چنتا کا ایک گم بھی روشے ہے بھارت سرکار کو اپنے سمکاکشوں کے ساتھ مل کر ہمارے ناغریکوں کی سرکشہ کو پراتھمکتہ دینی چاہیے اور سمانجنگ جیونیس تر سنشت کرنا چاہیے پی ایم موڈی جی سیون کی بیٹھک میں شامل ہونے کے لئے اٹلی کے دورے پر جائیں گے اور اس بیٹھک میں راشپتی جو بائیڈن راشپتی میکرو پی ایم فومیو کشیدہ سمیت کئی بڑے نیتاؤں کے ساتھ موجود رہیں گے پی ایم موڈی اس یاترہ کے دورن جی سیون شکر سم میلن میں موجود دوسرے ویشو نیتاؤں کے ساتھ بھارت اور گلوبل ساؤس سے جڑے کئی اہم مددوں پر باتشت کریں گے اپنی اس یاترہ کے دورن پی ایم موڈی کئی نیتاؤں سنگ دوی پکشے بیٹھک بھی کریں گے پھر دھنمتری نریندر موڈی کے اٹلی دورے سے ٹھیک پہلے خالستان سمرتکوں نے وہاں مہتما گاندی کی مورتی کو توڑ دیا پی ایم موڈی اس مورتی کا اُدھ گھٹن کرنے والے تھے گھٹنا کو لے کر بھارت نے اٹلی سرکار سے شکایت کی ہے اور دوشیوں کو پکڑنے کی مانکی ہے معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے دیرات گری منتری عمی شاہ اور کیندری سواستے منتری جے پی نڈڈا اٹر نگر پہنچ گئے ہیں دونوں کیندری منتریوں کا بھووے سواگت کیا کیا راستے میں بڑی سنکھیا میں لوگ اور سمر تک کھڑے دیکھے ارونچل پردیش کے منونیت مکھے منتری پیما کھانڈو کے ساتھ بیچے پی کا ایک پرتنیدھی منڈل نے سرکار گھٹن کو لے کر راجے پال کے ولیے تری وکرم پر نائک سے ملاقات کی اور داوہ پیش کیا راجے پال نے منونیت مکھے منتری پیما کھانڈو نے آج گیارہ بجے سی ایم پت کی شاپت لینے کا نمترن دیا ہے کھانڈو نے کہا کہ پردیش کا وکاس ان کی پراتھ مکتہ ہے کھانڈو آج لگا تر دوسری بار بی جے پی کے نیترت والی سرکار کی کمان سمحلیں گے کانگریس سانسد راحل گاندھی یو پی کی رائے بریلی سیٹ چھوڑیں گے یا پھر کیرل کی وائی نارڈ سیٹ یہ ابھی تک سسپنس بنا ہوا ہے وہیں کیرل کانگریس کمیٹی کے پرموک سدھا کرن نے کہا ہے کہ راحل وائی نارڈ سیٹ چھوڑ سکتا لوگ صبح چناف کے ریزرٹ آنے کے بعد راحل گاندھی کو لے کر سب کے منمی سوال اٹھ رہے ہیں کی وہ وائی نارڈ چھوڑیں گے یا رائے بریلی راحل اب تک یہ فیصلہ نہیں کر پائے ہیں کی وہ کس سیٹ کو چھوڑیں گے وائی نارڈ پہنچے راحل نے کیا کہا آئی سنتے ہیں راحل گاندھی نے کہا کہ میرے سامنے ایک دھرم سنکٹ ہے کرل کانگریس ادھاکش کے سدھا کرنے سانکے دیے کہ راحل گاندھی وائی نارڈ سیٹ چھوڑ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں دکھے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ راحل گاندھی جنہیں دیش کا نیترطف کرنا ہے ان سے وائی نارڈ میں بنے رہنے کی امید نہیں کی جا سکتی سب ہی کو یہ بات سمجھنی چاہیے اور انہیں اپنی شب کامناہ اور سمرتن دینا چاہیے اور اپنے وائی نارڈ دورے کو لے کر راحل گاندھی نے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی شیئر کیا ہے جس میں وہ ریسٹوران کے کرمچاریوں کے ساتھ ساتھ شیف سے بات کرتے ہیں نظر آئے کانگریس نے تر راحل گاندھی کا یہ انداز نیا نیا سامنے آئے ہے راحل گاندھی نے یہ ویڈیو جاری کیا ہے ویڈیو میں وہ ایک ریسٹوران کے شیف اور کام کرنے والے لوگوں سے ان کا حال چال پوستے بات چیت کرتے دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو وائی نارڈ کا بتایا جاتا ہے چناؤف کے نتیجے کے بعد وائی نارڈ کے لوگوں کا وہ دھنیواد کرنے پہنچے تھے راحل گاندھی نے ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا کی ہم اکثر ان لوگوں کو دھنیواد کہنا بھول جاتے ہیں جو پردے کے پیچھے چپ چاپ کام کرتے ہیں وائی نارڈ جاتے سمیں ہم تھممہ رسیری کے ایک ریسٹوران میں دوپیر کا بھوچن کرنے کے لئے رکھے اس دورن پارٹی نے تاک کسی ویڈیو گوپال کو راحل نے آئسکریم سرف کی راحل نے کہا ہے کہ ایسا محسوس ہوا کہ میں ان کی رسوئی میں جاؤں اور شیف کرمچاریوں اور ان سبھی کو دھنیواد کہوں جنہوں نے یہ سنیشت کیا کی آج دوپیر ہمیں شاندر بھوچن ملے اور بغیر دیر کیے راحل رسٹوران کے کچن میں پہنچ گئے ڈلی میں جل سنگٹ کو لے کر کئی دنوں سے راجنیتی جاری ہے پانی کو لے کر ڈلی کے ایل جی اور ڈلی سرکاریں منتری آتشی کی بیچ تقرار لگاتار بنی ہوئی ہے اور ان سب کی بیچ محسوس سرکار نے یہ ساف کر دیا ہے کہ ان کی طرف سے پانی دینے میں کوئی بھی کمی نہیں کی گئی ایک طرف پانی ہی پانی ہے اتنا پانی کہ سڑک بھی پانی پی رہی ہے دوسری طرف انسان بوند بوند کو ترس رہا ہے پانی کے لیے پاسی نے باہ رہا ہے سڑک پر بہتے پانی کی تصویر اروندو مارگ کی ہے لوگوں کا آروپ ہے کی جل سنگٹ کے لیے ڈلی سرکار کم سے میوار نہیں ہے دلی میں جل سنگٹ کو لے کر عدی کاری دوری کر رہے ہیں جل منتری آتشی لگاتار ہریانہ اور ہیماچل پر پانی نہیں دینے کا آروپ لگا رہی ہیں ہریانہ سرکار کا کہنا ہے کی اپنی کمیاں وہ دوسروں پر تھوپ رہی ہیں ادھر ہیماچل پردیش کے سی ایم نے بھی کہا کہ وہ ہمیشہ پانی دیتے رہے ہیں ان کا دلی سرکار کے ساتھ سمجھوتا ہے ہم نے تو سمجھوتا کیا ہوا ہے اور ہم نے تو پانی چھوڑا ہوا ہے اب جو ہریانہ کی بونڈری لگتی ہے اس سے آگے تو ہریانہ گورنمنٹ نے دلی کو چھوڑنا ہے اور دلی ہماری راز دھانی ہے پانی کو لے کر دلی کے ال جی وینے کمار سکسینہ کے ساتھ ہوئی بیٹھک کے دوران آروپوں پر ال جی کاریل نے ایک پوشٹ کے ذریعے صفائی دی ہے مانینی منتری جی ال جی صاحب نے آپ کو کوئی گالی نہیں دی ال جی کاریل نے آپ کے دورہ کل ان کو دی گئی گالیوں اور صفحے جھوٹ کا بقاعدہ ساکش سمیت خندن کر عادتاں دلی کے لوکوں کو بھرمیت کرنے کا پردہ فاش کیا انہیں ابھی بھی آشا ہے کہ آپ دلی میں پانی کی چوری اور برباتی روک لوکوں کو پانی دیں گی دلی پیاسی ہے جنتہ پریشان ہے اور سیاسی دل ایک دوسرے پر آروپ لگا رہے ہیں بی جی پی تو یہاں تک کہہ رہی ہے کہ دلی میں پانی کی کوئی کمی نہیں ہے بلکہ یہ سرکار ہے جو ٹانکر مافیاؤں پر لگام نہیں لگا پا رہے دلی کی جنتہ پانی کو لے کر پریشان ہے پرچند گرمی میں پانی نہیں مل رہا ہے دلی سرکار کہتی ہے اسے بھرپور پانی نہیں مل رہا ہے جبکہ بی جے پی کہہ رہی ہے پانی کی کوئی کمی نہیں ہے دلی کے اندر پانی کی کوئی کمی نہیں ہے جتنا پانی دلی کے لوگوں کو چاہیے اس سے زیادہ پانی دلی کو مل رہا ہے ہریانہ اور یو پی بھی جتنا designated water ہے اس سے زیادہ پانی دے رہے ہیں وہیں بی جے پی سانسد منوستیواری نے کہا ہے کہ ٹینکر مافیا دلی سے پانی لے کر بیچ رہے ہیں وہ اس بات کا رونا نہیں رو سکتی ہے کہ دلی میں پانی نہیں ہے کیونکہ ٹینکر مافیا ٹینکروں سے پانی دلی سے ہی لے جا کر کے دے رہے ہیں وہ ٹینکر میں پانی ہریانہ اور یو پی سے نہیں بھر رہے ہیں وہ دلی میں ہی بھر رہے ہیں تو آتیسی جی ٹینکر والوں کو پانی مل جاتا ہے آپ کو پانی کیوں نہیں مل رہا ہے مہاراشت کے ناسک میں ڈیم نشلے اسطر پر پہنچ گئے ہیں ساٹھ ڈیم پوری طرح سے سوک چکے ہیں آسمان سے برس رہی آگ نے عام لوگوں کا جینا محل کر دیا ہے مہاراشت کے ناسک تک پانی کی بھاری قلت ہو گئی ہے بھیشن گرمی کے چلتے باندھوں میں پانی نشلے اسطر تک پہنچ گیا ہے گوداوری ندی کا جل اسطر گھڑ گیا ہے ندی کا بڑا حصہ خالی میدان میں بدل گیا ہے گنگاپور بان سے سیچائیں کے علاوہ پینے کے پانی کی سپلائی ناسک اور آس پاس کے شہروں کو ہوتی ہے لیکن پانی کا اسطر گرنے سے اب پرشاسن کیول پینے کے لیے پانی کی سپلائی کر رہا ہے ناسک میں گوتھمی گوداوری کشیپی سمیت سات باندھوں میں جل کا بھنڈارن شوننے تک پہنچ چکا ہے اور بڑی خبر بتا دیں نیٹ پریقشہ میں گریس مارکس دینے کے معاملے پر آج سپریم کورٹ میں سنوائی ہوگی سپریم کورٹ آج دو یاچکاؤں پر سنوائی کرے گا نیٹ پریقشہ میں گریس مارکس دینے کے معاملے کو لے کر لوگ سڑک سے لے کر سپریم کورٹ تک فریاد لگا رہے ہیں گریس مارکس دینے کے انٹے کے نیرنے کے خلاب دو یاچکاؤں پر سنوائی آج سپریم کورٹ میں لسٹ کی گئی ہے فیزکس والا کے سی ای او الک پانڈے اور آندر پردیش کے امیدوار جریپتے کارتی کی یاچکہ پر یہ سنوائی ہوگی جسٹس وکرمنات اور جسٹس سندیپ مہتا کی ویکشن بینج آج اس پر سنوائی کرے گی سپریم کورٹ کی یاچکہ میں پندرہ سو ترہ سٹ امیدواروں کو گریس مارکس دینے کے فیصلے کو چنواتی دی گئی ہے یاچکہ میں نیٹ یو جی دوزار چوبیس کی پرکریا اور نتیجے کی جانچ کے لیے سپریم کورٹ کی نگرانی میں ایک کمیٹی بنانے کی مانگ کے ساتھ ہی پرکشہ آجید کرنے کی پرکریا میں سودھال لانے اور اسے مضبوط کرنے کی بھی مانگ کی گئی ہے حالانکہ اس سے پہلے کل نیٹ کی پرکشہ میں ہوئی گڑ بڑی کو لے کر سپریم کورٹ میں داخل ایک یاچکہ پر سنوائی کے دوران چھاتروں کو جھٹکہ لگا عدالت نے پرکشہ رد کرنے اور کاؤنسلک پرکریا پر روک لگانے سے انکر کر دیا ہے وہیں دوبارہ پرکشہ کی مانگ کرنے والی یاچکاؤں پر راسترے پرکشن ایجنسی یعنی NTA کو نوٹس جاری کیا ہے اور آگے پڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دیں نیٹ ویباد پر ٹیونائن بھارت ورش کے سٹوڈیو میں دیکھئے سب سے بڑا شو آج دوپہر ایک بجے جہاں کوچنگ سنچالک پریشاسن اور چھاتر سٹوڈیو میں کھل کر کریں گے بات اور نیٹ پر بوال بھوششے کا سوال دیکھئے آج دوپہر ایک بجے سے خبروں میں آگے بڑھیں گے جگنات پوری کے بھگتوں کا انتظار اب ختم ہو گیا ہے اور کورناکال سے بند بھگوان جگنات مندر کے تین دروازوں کو آج سے کھول دیا گیا ہے بھگت ایک ہی دوار سے اب تک جگنات مندر میں پرویش کر رہے تھے بھگوان جگنات بلڈرام اور ماتا سبدرہ کے اس پاون مندر کے سبھی چارو دوار آج سے کھول دیا گئے چارو دوار کھولنے کا فیصلہ اوڑیشا کی بی جے پی کی سرکار بنتے ہی سی اے موہن چرن ماجی نے کیبینٹ کی پہلی بیٹک میں لیا تھا پوری شریف جگنات مندر کے لیے پانسو کروڑ روپے کے کورپس فنڈ کو بھی کیبینٹ نے منظوری دی دی ہے چارو دوار کھولا گیا اور صدھر کے لیے اس چرک کیا گیا سرکار نے ایک کورپس فنڈ کیابینٹ میں پرستاف دو نمبر پر ہاں نے پرستاف رکھے نشپتی بھی لیے اوڑیشا ویدان سبح چناؤں دوہزار چوبیس میں بی جے پی نے سبدرہ یوجنہ لاغو کرنے کی گھوشنا کی تھی اس یوجنہ کو بھی کیبینٹ میں منظوری دی دی ہے سبدرہ یوجنہ کے تحت ہر مہیلہ کو پچاس ازار روپے کا نکت واؤچر دیا جائے گا اس واؤچر کی سمیہ سیما دو سال تک ہوگی اسے دو سال کے اندر بھنایا جا سکے گا اس کے علاوہ کسانوں کا بھی خیال کیا اور دھان کا ایم ایس بھی 31 روپے پرتی کوئنٹل کر دیا